آپ لوگ اپنی بچے کو کو ملک دے رہے ہیں یا دینا چاہتے ہیں شروع کروا رہے ہیں تو کس طریقے سے دینی چاہیے پیور دینی چاہیے یا پانی کا ایڈیشن کرنا چاہیے پانی کا یا وارڈر کا ہم ایڈیشن اگر کرتے ہیں تو کن صورتوں میں کرتے ہیں یعنی پیور جیس تو پیور ہوتی ہے ظاہر ہے اچھی ہوتی ہے لیکن اسے کیا مسائل بچے کو فیس کرنے پڑتے ہیں جس کو جیسے آپ وارڈر کا ایڈیشن کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں یہی سب کچھ بتانے والی ہوں السلام علیکم ویڈر کم بیک ٹو بکٹولی آج کی ویڈیو آپ کے سارے کوئیسٹن پر بیس ہے بہت سارے لوگوں نے کوئیسٹن کیا کہ بچوں کے لیے دودھ میں پانی کتنا ملائے یا بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ پانی ملانا چاہیے یا نہیں ملانا چاہیے کو ملک پر میں نے ویڈیو بنائے دی یہ ویڈیو جس میں سب کچھ میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ کو ملک دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اگر دیتے ہیں تو کس ایج سے شروع کروائیں آپ کو پتہ ہے مجھے پتہ ہے سب کو پتہ ہے کہ ماں کے دودھ کے بعد سکر نمبر پر جو سب سے بیسٹ نیچرل ملک ہے وہ کو ملک ہے لیکن اس کی بھی کچھ لیمٹیشنز ہیں کہ کب دینا چاہیے کون سے بچے کو دینا چاہیے یا کون سی ایج میں دینا چاہیے سب کچھ جو میں نے ویڈیو میں بتایا ہے اس ویڈیو میں تو سب کچھ ڈاکٹر کے مشوری کے بات ہی بتایا ہے اور آج کی ویڈیو آپ سب کی ریکویسٹ پہ ہے کہ بچوں کو کو ملک دے تو کس طریقے سے دیں تو کچھ کنڈیشن ہے یہ بھی ڈاکٹر کے مشوری کے بات ہی شیئر کر رہی ہوں کیونکہ کچھ کیسز انسان کے ساتھ آتے ہیں تو میں اپنا سارا پریکٹیکل ایکسپیئرینس بھی شیئر کر رہی ہوں چوائل سپیشلیس سے میں ساتھ ساتھ مشوری لے دی رہی ہوں سب کچھ شیئر کر رہی ہوں تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کا بقاعدہ آغاز پہلی بات بتانا چاہتے ہوں کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دے کے اور ہر سٹپ کو سنیں کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں ہر سٹپ اتنٹک ہے لیکن ہر بچہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اپنے بچے کی کنڈیشن کے مطابق ہی سمجھے فرس ٹپ میں جو بات کر رہی ہوں چونکہ بچے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو فرس ٹپ میں جو بات کر رہی ہوں کہ کاؤ ملک کس طریقے دینا چاہیے پہلے پہلے کنڈیشن اب ڈیفرنٹ کنڈیشن اس میں آتے ہیں جو کہ پہلے کنڈیشن آتی ہیں پیور کاؤ ملک آپ کے پاس سب سے پہلی سب سے بہترین چوائس ہے کاؤ ملک پیور دے بچوں کو خالص ہونی چاہیے کیونکہ ملک جو ہے اس میں کافی زیادہ مقدار میں کوانٹڈ جو دیا وہ پانی کے ویسی ہو دیا ہے تو اس میں سب سے زیادہ بیسٹ ہے پیور دینا چاہیے اور پانی کا ایڈیشن کرنا ہی نہیں چاہیے اگر آپ بچے کو شروع کروا رہے ہیں شروع کروا دیا ہے بچے کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں پڑ رہے ہیں موشن نہیں ہو رہے ہیں کانسٹیپیشن نہیں ہو رہی یہ سب ہو رہا ہے بچہ ٹیک ٹاک اس کو حضم کر پا رہا ہے دائجسٹ کر پا رہا ہے تو پیور ہی دے سب سے زیادہ بیسٹ ہے کسی کی باتوں میں نہ آئیں سب سے بہتر چیز ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں پیور دیں سیکنڈ کنڈیشن اب کیا آتی ہے ان کیس آپ کو لگ رہا ہے بچوں کو اس سے کانسٹیپیشن کبز ہو رہی ہے آپ کو یہ لگ رہا ہے بچوں کو کبز ہو رہی ہے تقریباً آپ نے چار پانچ دن آپ نے دودھ دیا یا اس سے زیادہ دیا کم سے کم چار پانچ کون ملک دیا پیور ملک آپ نے کہا کہ بچے کو کبز ہو رہی ہے چار پانچ دن دینے کے بعد سو اس میں آدھا ٹی سپون سونف کر ڈالیں آدھا ٹی سپون یا دودھ چھکی سونف کر ڈالیں فینل سیٹز ڈالیں دودھ بائل کرتے وقت شروع میں ڈالیں دودھ بائل ہو جائے تو وہ بھی اس میں بائل ہو جاتے ہوں اپنے اثر چھوڑ جاتے ہیں اب یہ دودھ جو ہے یہی دودھ پہ لائے کریں یہ جو ہے بچے کو کنسٹیپیشن نہیں ہوگی بچے ٹیک ٹاک رہے گا چار سے پانچ دن اس طریقے سے دے اس سے کم دن نہیں کم سے کم چار سے پانچ دن سونف والا دودھ دے اگر آپ کو لگا کہ ان چار پانچ دنوں کے دوران بچے نے سٹول پاس کیا پوٹی کیا ہے نارملی تو سمجھ جائیں کہ بچے کی کنسٹیپیشن ٹیک ہو گئے بس یہی طریقہ اپنا ہے لیکن ترڈ کنڈیشن کیا آتی ہے اگر بچے نے پھر بھی پوٹی نے کہ پھر بھی کنسٹیپیشن ہے تو ترڈ کنڈیشن کیا آتی ہے ترڈ کنڈیشن جو ڈاکٹر بتاتے ہیں مجھے جب ڈاکٹر نے بتائی تھی فرسٹ بیبی پہ تو میرے ساتھ یہ کیس ہوتا کیونکہ ڈاکٹر کبھی یہ نہیں بتاتے کہ دودھ گاڑا کیوں ہیں لیکن یہ کچھ دیسی لوگوں کو پتا ہوتا ہے جیسے میری امی کو پتا تھا ہماری جیسے دہادی لوگ یہ چیز سمجھتے ہیں میں نہیں سمجھتی تھی میری امی نے مجھے بتایا میرے بچوں کو پہلے دودھ سے کنسٹیپیشن نہیں ہوتی تھی لیکن بعد میں ہونے لگی تو پہلے ہوتی تھی میں سونف ڈالتی تھی تو ٹھیک رہتا تھا لیکن بعد میں سونف کے ساتھ بھی ہونے لگی تو میری امی نے مجھے بتایا کہ گائے جو ہے ہم الحمدلہ سے گاؤں میں گائے وغیرہ سب پالتے تھے کہ گائے جو ہے وہ پرگنٹ ہے چار پانچ منت کی سو پرگنٹ گائے جو ہوتی ہے اس کا عمومن دودھ جو ہوتا ہے وہ دودھ کم دیتی ہے لیکن بہت ملائی سے برپور ہوتی ہے گاڑا دودھ دیتی ہے تو امی نے کہا سو دودھ میں تھوڑا سا پانی ملائے کرو تو میں نے جب ڈاکٹر سے مشورہ لیا ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ کے بچے کو پیر بھی کنسٹیپیشن ہو رہی ہے جو ترڈ کنڈیشن بتا رہی ہوں تو ون بائی ترڈ یعنی تیسرا حصہ آپ اس میں پانی ڈالا کریں کنسٹیپیشن ہو رہی ہے یا موشن ہو رہی ہے دونوں صورتوں میں موشن ہو رہی ہے تو سونف نہیں ڈالے الائجو ڈالے سونف نہیں ڈالے لیکن کنسٹیپیشن ہو رہی ہے تو سونف ڈالے ترڈ حصہ یعنی آپ نے دو کپ دودھ لیا ایک کپ آپ کو پانی ڈالنا چاہیے چار کپ آپ نے دودھ لیا ہے دو کپ آپ کو پانی ڈالنا چاہیے اس طریقے سے تیسرا حصہ آپ کو پانی ڈالنا چاہیے بائیل کریں اس طریقے سے آپ کا وچھر ٹھیک رہے گا یہ طریقہ مجھے دوکٹر نے بھی بتایا امی نے اس لیے بتایا کیونکہ ان کو تجربہ بتا کہ گائے پریگنٹ ہیں ان کا دودھ گاڑا ہو چکا ہے یہ میں دیسی طریقے بھی بتا رہی ہوں دوکٹر کے مشوری کے مطابق بھی بتا رہی ہوں ویڈیو گلاسٹ میں ایک امپورٹڈ میسیج دیں چاہوں گے وہ ضرور دیکھے گا اب اس کے بعد فورت کنڈیشن جو آتی ہے اگر آپ اپنے بچے کے دودھ میں سونف بھی ملا رہے ہیں پانی بھی ملا رہے ہیں ترد حصہ پھر بھی بچے کو گنسٹیپیشن ہو رہی ہے یا موشن میں تو سونف نہیں ملانا چاہیے پانی ملا رہے ہیں پھر بھی آپ کے بچے کو موشن ہو رہی ہے تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ بچے پہ دودھ راس آنے کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ ففٹی ففٹی پانی کر دے سب سے بیسٹ جو ہے وہ ہے بچے کو پیور ملک دے جیسے میں نے بتایا اگر راس نہیں آتا تو سونف ڈالیں لیکن لسٹ کنڈیشن میں سب سے جو ویک کنڈیشن ہے جس سے بچہ صحیح سے گروت بھی نہیں کر پاتا لیکن آپ نے بچے کو صرف فالنا ہے تاکہ وہ سالیڈ فوٹس تک آ جائے تو سب سے لسٹ کنڈیشن جو ہے وہ ہے ففٹی ففٹی دودھ ڈالیں ففٹی پانی ڈالیں آدھا دودھ کیا آدھا پانی کیا دو گلس دودھ کیا دو گلس پانی کیا سب سے ویکسٹ کنڈیشن یہ ہونی چاہیے ویسی یہ ہونی نہیں چاہیے لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ ہے اگر آپ نے بچے کو صرف کچھ من تک پال نہیں ہے یہ ہے وہ کنڈیشن کہ آپ بچے کے دودھ میں پانی کب ڈالیں کیوں ڈالیں یہ وہ کنڈیشن ہے فرنس یہاں پہ ایک بات بتنا چاہتی ہوں کہ یہ ساری کنڈیشن صرف میں نے بتایا میں نے یہ نہیں بتایا کہ بچے کو کومل ضرور دے وہ والی ویڈیو دیکھیں اگر آپ نے نہیں دیکھی کہ بچے کو کومل کس سے شروع کروائے کون سے بچے کو شروع کروائے پورے دیکھیں وہ اس پہ بیس ہے لاسٹ میں جو بات میسیج دینا چاہتی تھی کچھ لوگوں نے کمنٹس کیے کہ آپ غلط باتیں سپریٹ کر رہی ہے پیلا رہی ہے سکس مند تک آپ بچے کو کوملک نہیں دے سکتے ہیں تو میں نے ساری کنڈیشن شیئر کیے تھے جو بھی چیزیں میں نے شیئر کیے تھے میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ آتنٹک ہوتے ہیں چائلڈ سپیشلیسٹ ہوتے ہیں ایم بی بی اس کر کے سپیشلیزیشن کرتے ہیں بچوں کا ہزاروں بچے دن میں چیک کرتے ہیں ان کے ویوز ہی چیک کرتی ہوں انہوں نے جو مجھے سجسٹ کیا ہوتا ہے وہی میں شیئر کرتی ہوں تو غلط نہیں ہے میں نے سب کچھ کنڈیشن بتائیتے اس ویڈیو میں کہ چار مند سے شروع کروائے نہیں تو سکس مند سے نہیں تو ایک سال سے کبھی کبھی ایک سال کے بعد بھی راست نہیں آتا سارے کنڈیشن بتائیتی کو اس کے بعد پر کیا کرنا چاہئے ویڈیو کو پورا دیکھے کریں تب ہی آپ کو پوری سمجھ آئے گی کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں اور بات کس حد تک سچ ہے اتنٹک ہے اور ویسی بھی کوئی آپ کی ویڈیو کا ایک چھوٹے سا پارٹ دیکھ کے کمنٹ کرتا ہے یا اپنی رائے قائم کرتا ہے وہ ان کی مرضی ہے چاہنے والے جو چاہنے والے ہوتے ہیں یا آپ کو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ ویسی ہی سمجھ جاتے ہیں جنہوں نے نگٹو لکھنا ہوتا وہ لکھ دیتے ہیں سو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میری لئے اتنے زیادہ لوگوں کا پیار اور سپورٹ ہی کافی ہے لیسٹ میں پھر سے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کوو ملک پیور اچھا ہے اس کنڈیشن میں اگر آپ کنسٹیویشن ہو رہے ہی تو سون فیڈیشن کرے سب سے جیدہ ہوئا ہے ویک پوائنٹ ہوئے کہ آپ کی بچے کو کوئی دودھ راس نہیں آتا پھر کوو ملک راس آتا ہے اس میں پانی ملا ہوا تو وہ ویک پوائنٹ ہے اس سے بچے ہیلدی نہیں ہوتا لیکن صرف پل تک پولتا ہے اگر آپ نے بچے کو آپ نے صرف پال نہیں ہے کچھ منتق کے سالیڈز تک آ جائے تو پانی ملا کے دے سکتے ہیں اگر بچے کو اچھے سے راس آ رہا ہے تب دے سکتے ہیں امیت کرتے ہوں یہ ویڈیو آپ کے بچوں کے لئے یقیناً ہیلپل ثابت رہے گی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر بہت اچھی لگی ہو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہو تو پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ مجھو بھی ہوسی لفظائی ملے لائک ضرور کیجئے چنل کو بھی سبسکرائب کیجئے اجازت چاہتی ہوں اپنے اور اپنے بچوں کا حیال رکھیں مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ